السلام علیکم تمام دوستو کو ایمری تین ایزی چینل میں خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ویڈیو جو لوگ ازاد کم کرتے ہیں جس کو سعودی موطنین اپنے ہاں کام پر رکھتے ہیں اس کے جرمانے اور جیل کے مطالق ہیں اس سے پہلے دوستو آپ لوگ ساتھ شیئر کر چکا ہو جو اگر ملکی اپنا ہاس کا کام کرتے ہیں ازاد کام کرتے ہیں بغیر کپیل کے یعنی اپنے کپیل اپنے مہنے کے علاوہ تو اس کو چھ مہینے جیل اور ترہیل کا اعلان کیا گیا تھا سعودی وزارت داہلیہ جوازات اور باقی جو سرکری دارے اس کے طرف سے لیکن دوستو کل سعودی جوازات نے ایک اور اعلان کر دیا جیسے کے دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ صاحب العمل کے لئے ہے خوبہ صاحب العمل لذیم کن عمل لدہ غیر اور حساب مخاص اس سے پہلے دوستو جو اعلان کیا گیا تھا وہ عامل کے لئے تھا جس میں عامل کا ترخیل تھا اور جی مہینے جیل تھا اس میں دوستو صاحب العمل کو بتایا گیا ہے اس سے پہلے عامل کے لئے تھا اب صاحب العمل کے لئے ہے جو کسی غیر ملکی کو اپنے ہاں کام پر رکھتے ہیں جو اس کا عامل نہیں ہو وہ عامل جو اپنے لئے خاص کام کرتے ہیں جیسے کہ لوگ ازاد وزو پا کے اپنا کاروبار کرتے ہیں تو اس کو اگر کوئی بھی سعودی مواطن اپنے ہاں کام پر رکھتا ہے اس پر کوئی شکایت کرتا ہے وہ گربتار ہو جاتا ہے تو اس کو ایک لاکھ ریال جرمانہ ہوگا سعودی مواطن کو دوسرا جو سعودی مواطن کو عقوبہ ہوگا مخالفہ ہوگا اس کو پان سال تک کوئی ویزہ استخدام نہیں ملے گا پان سال وہ ویزہ اشیوں نہیں کر سکتا اس کا سسٹم جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا ایک تو ایک لاکھ ریال جرمانہ دوسرہ نمبر پر اس کو پانچ سال ویزہ جاری نہیں ہوگا اس اقدام سے محروم ہوگا اور ساتھ میں اس کو چھے مہینے جیل بھی ہوگا اور اگر غیر ملکی ہے تو اس کو چھے مہینے جیل بھی ہوگا اور اس کو ترخیل کر دیا جائے گا یہ دوسرہ سعودی وزارت العمل اور سعودی جوازات اور سعودی وزارت داہریہ کا اپنا کوئی پالیسی ہے کیونکہ زیادہ لوگوں کا کپیل کے ساتھ تو کیسے چل رہے ہیں وزارت العمل میں جوازات کے عدالتوں میں اور زیادہ سعودی مہتین سائے کے حاصل منزل اور باقی ویزے نکال کے خیر ملکیوں کو سعودی عرب بلاتے اور اس کو آزاد چھوڑتے ہیں شہریہ اس سے تین سے چار چار سوریال لیتا ہے وہ کام کرے یا نہیں کرے وہ اپنا شہریہ مکمل لیتا ہے تو اب سعودی وزارت العمل جوازات کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی عامل کسی بھی کام پر آجائے وہ ہی کام کرے اور جس کپیل کے پاس آیا اس کپیل کے ساتھ ہی کام کرے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم